اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوگے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہواوے انجوائے سکس ایس موڈل ہے اس کا اگر ہم بیک اوڈ موڈل دیکھتے ہیں تو بیک اوڈ موڈل بنتا ہے دی آئی جی ڈاٹ ای ل ڈبل ڈی رو موڈل بنتا ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پن اور پیٹرن لاک لگا ہوا ہے جس کو آج ہم ریموف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کو آپ نے ریکووری موڈ میں کیسے لے کر جانا ہے اور اس کا آپ نے فیکٹری ہارٹ ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آپ نے پن اور پیٹرن کیسے ریموف کرنا ہے اور اس کو آپ نے ریکووری موڈ میں کیسے لے کر جانا اور فیکٹری ہارٹ ری سیٹ کیسے کرنا ہے تو دوستو یہاں پر اس کا آن آف کی لگا ہوا ہے اس کو آپ نے آف کر لینا ہے فون کو تو یہاں پر آپ نے اس کا پاور بٹن جو ہے مسلسل پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ کمپلیٹ آف ہو جائے تو یہاں پر اس کی آپ نے کمپلیٹ پاور آف کر دینی ہے اب آپ نے یہاں پر دس سے پندرہ سیکنڈ سٹے کرنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ کمپلیٹ پاور آف ہو سکے اور اب آپ نے یہاں پر اس کی والیم ڈان اور اپ کی ہے آپ نے یہاں پر اس کی والیم اپ کی کو پریس کر کے رکھنا ہے مسلسل اور یہاں پر اس کا آن آف کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے ریکووری موڈ میں جائے جب آپ کے فون کا لگو آجائے آپ نے آن آف کی کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے یہ جو اس کی والیم اپ کی ہے اس کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ریکاوری مود میں فون چلا گیا ہے ہمارا اب یہاں پر ری بوٹ سسٹم ناؤ ہے ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ ہے اور ویپ کیشے پارٹیشن ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کا ویپ کیشے پارٹیشن ہے اس کو آپ نے ری سیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر اس کا ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ ہے یہاں پر آپ کا جب آپ کلک کریں گے تو یہ یس اور نو کا پاپ اپ آئے گا تو آپ نے یہاں پر ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ آپ کا یہ فون جو ہے وہ ری سیٹ ہو سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا فون جو ہے وہ ری سیٹ ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا یہ بار جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہنڈر پرسنٹ تو دوستو اگر آپ موبائل رپیننگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم ایک منٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنوائی کر سکیں تو دوستو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کی یہ سرکل بار کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سرکل بار جو ہے ورہ کر رہی ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر ریبوٹ سسٹم نو پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ ریبوٹ ہو سکے تو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا فون کمپلیٹ آن نہیں ہو جاتا بعض ٹائم یہاں پر ٹائم لگ جاتا ہے پانچ سے دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بھی سیکنڈ اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاز کرتا ہوں جب تک ہی ہمارا فون کمپلیٹ آن نہیں ہو جاتا تو یہ ہمارا فون جو ہے وہ کمپلیٹ آن ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے نیکسٹ کرنی ہے تو دوستو اگر آپ اس کا یہ گوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہوگا تو اس کی ویڈیو الگ سے کریئٹ کریں گے آج ہم نے صرف اس کا فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کا آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ نے فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کا وائ فائی کوڈ ہے اس کو پک کر دیتا ہوں اب آپ نے یہاں پر نیکسٹ کر دینا ہے اس کی ٹیرمنٹ کنڈیشن کو اگری کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر نیکسٹ کر دینا ہے اس کی ٹیرمنٹ کنڈیشن آپ نے اگری کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کو مینج کر لینا ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ گوگل اکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے تو دوستو اس کی گوگل اکاؤنٹ کی ایف آر پی بائی پاس کی گوگل اکاؤنٹ ری سیٹ کرنے کی ویڈیو ہم الگ سے کر دیں گے تو آج ہم نے آپ کے ساتھ دوستو یہاں پر شیئر کیا کہ اس کا آپ نے پن اور پیٹرن آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے اس کو آپ نے فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ